اسلام علیکم آج ہم آپ کو پاک فضائیہ کے ایف سول آف آلکن اور انڈین رافل تیاروں کا موازنہ رقائق بتائیں گے نیٹوں کی جنگی مشہوم کے علاوہ ایف سول اور رافل جیٹس کبھی کسی بھی فضائی لڑائی میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہے لہذا لوگ سوچتے ہیں کہ کیا پاکستانی فضائیہ کے تیس سالہ آلڈ برجن میں ایف سولہ بھارت کے جدید ترین رافی تیاروں کا مقابلہ کر پائیں گے سر جنگ کے اس دور میں کسی ملک کی برطری کا پہمانہ اس کے جنگی تیاروں کی صلاحیت اور دیگر اتیاروں کی جدیدیت ہے لہذا ہر بڑا ملک دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پاورفور لڑا کا تیار ہے اور زیادہ تباکون اتیار بنا کر سپر ملیٹری پاور بننے کی دور میں شریک ہے سالہ آلڈ برجن میں اس کی ڈیمانڈ اور فروخت پر ہے رافیل پا مقابلہ ایف سولہ کا مقابلہ پاکستانی اور بھارتی تیاروں کے موازنے دیار کے دراصل امریکہ اور فرانس کے سلسلسازی کے مابین مقابلہ ہے جہاں بھارت اپنی ظاہری فرقی طاقت دگنا ہونے کے باوجود پاکستانی میزائلوں کی دیشت اور ہوابازوں کی جادوی سلائیوتوں سے خوف دتا ایک لاعلاج اتحادے کپ دری کے مرض میں مقتلع ہے وہاں عالمی طاقت ہے اس کے اس خوف کی آگ کو اور ہوا دے کر اسے مہنگی طریق تیارے اور جدید اتحادیوں کو بے تاشا خریدہ جی پر اکسا رہا ہے دلیاں بھر میں کہیں جنگی محول اور کہیں سرحدی کشیدگیاں پیدا کروانے سے ہی یورپ اور امریکہ کی منافعہ بخت اطلاق حضی کی سرزندہ ہے اور اتحادیوں کی تجارت سے خرموں ڈالر کی کمائی ممکن ہے فرانس کا دیسارڈ رافیل ایک چار اشاریہ پانچ جنریشن ڈبل انجن لڑا کا تیارہ ہے جبکہ امریکی لاکھ ہیٹ مارٹن کا ایف سولہ فور جنریشن سنگل انجن ملٹی رول تیارہ ہے رافیل کے پروکہ سائید درس ایساریہ نو میٹر اور ایف سولہ کا نو اشاریہ چھانو میٹر ہے رافیل کی لمبائی پندرہ اشاریہ تین میٹر اور ایف سولہ کی پندرہ اشاریہ زیرو چھ میٹر ہے لہذا آجم کے اجبار سے دونوں تیاریں قریبا ایک جیسے ہیں وضل میں خالی رافیل دس ٹن جبکہ خالی ایف سولہ نو اشاریہ دو ٹن کا ہے رافیل میکسیمم چوبیس اشاریہ پانچ ٹن ہتھیار اٹھا رکھتا ہے جبکہ ایف سولہ اکیس اشاریہ ساٹھ ٹن تک پیلوٹ کی گنجائش ہے لہذا رافیل میں زیادہ ہتھیاریوں کے بعد ڈاپ پائٹ میں اسے ایف سولہ کے مقابل میں ظاہری برطری نظر آتی ہے لیکن عالمی مبسرین کے مطابق ڈاپ پائٹ کی مہارت پاکستانی فائٹر پائلٹ بھارت کے جنگیہ وواروں سے بہت آگے ہیں سٹرائک رینج میں ایف سولہ اور رافیل کے مقابلے میں بازے برطری حاضر ہے ایف سولہ کی رینج چار ہزار دو سو بیس کلومیٹر لیکن رافیل کی رینج ستین ہزار سات سو کلومیٹر ہے رفتار میں بھی پاکستانی ایف سولہ کو رافیل پر پرطری ہے رافیل کی حد رفتار دو آزار اکسو تیس کلومیٹر جبکہ ایف سولہ کی رفتار دو آرار چار سو چودہ کلومیٹر فی گھٹا ہے تاہم دونوں آتیاروں میں پروازوں کی بلندی کی حد پچار آزار پٹ برابر ہے رافیل سیارے مائکا ایر ٹو ایر مزائل سی ای ای لپی لانگ رینج مزائل اور لیزر گائیڈڈ بانگ ای ای ایم تھرڈی نائن اینٹی شیف مزائل جی آئی ای ٹی ترڈی گنگ میٹوار لانگ مارچ رینج ایرو ٹوائز مزائل اور ایرو ٹو سر پیس اتیاز سے لیے سے دوسری سب ایف سولا پین کوئن اینٹی شیف مزائل فلسٹر بم رنبے تباہ کرنے والے بم اسے آئی ای ایم نائن سائٹ فائنڈٹ کے شارٹ ریج ہوائی مزائل آئی ای ایم اے ایم سو بھی درمیانی رینگ کے ہوا ہوائی مزائل جی پی ایس گائیڈڈ بموں اور دیگر مولی ہاتھیاروں سے لیز ہیں ایف سولا میں بھی ایٹ پی ہاتھیاروں روائی کی ڈروپ بموں کی صلاحیت اور پیس میلی میٹر کی ویلکن گن ہے رافیل کی برطری کے دعوی دار بھارتی میڈیا کے مطابق رافیل نیم اسٹلیس ٹیکنالوجی سے لیز ہے جبکہ ایف سولا میں یہ صلاحیت نہیں ہے لہذا بھارت کے روسی ایس یو تھرٹی اور رافیل کا کمبینیشن پاک فضائی ہے لیکن بھارتی میڈیا کو یاد رہے کہ آپریشن سویٹ ریٹارڈ میں ایس یو تھرٹی اور سرخونی فرانسیسی میراج دو ہزار اور برطانوی جائیڈوار تیاروں والی بھارتی ایف سول کا جو ظلت آمیش حشر پاک فضائی ہے کہ اولڈ ورجن ایف سولا اپنے جی ایف تھنڈر اور پچاس سال پرانے میراج پاچ تیاروں نے برپا کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے بھارت ایک منٹ کے اندر پانچ تیارے پڑھگانے والے پاکستانی ایم ایم عالم جیسے فنکار اور اولڈ ورجن پاکستانی تیارے سے جزید ورجن بھارتی تیارے گرانے والے حسن صدیقی اور نومان خان جیسے مائر حباباز کہاں سے لائے گا جی ہاں رافیل تو خرید خرید جا سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا باکمال سللائیتوں کے حامل پاکستانی حباباز کہاں سے لائے گا ہاں یہ سال مرائے فروح نہیں ہے کیوں کریئے کیوں کریئے